کانگریس پارٹی جو ہے سکلٹ پارٹی ہے تو نیشنل کانفیننس ہمیشہ سکلٹ رہا ہے پورے ملک میں ایک ایسا تناؤ کا ماحول ہے اس تناؤ کو ختم کر کے جو بھی ملک کا کونہ کونہ ہے وہ ایک بات جڑ جائے جس طرح پہلے تھا کنیا کماری سے کشمیر تک آپ دیکھئے نا کتنے لوگ جڑ گئے ہزاروں تعداد میں کشمیر کے جو حالات ہیں وہ ٹھیک ہیں اگر حالات ٹھیک ہیں تو مجھے نہیں لگتا کہ کوئی بھی رکاوٹ ہونی چاہیے نہیں پہنچا ہے جہاں ہمیں سکیئر کریٹ کرنا چاہے کانگریس پارٹی جو ہے سکلٹ پارٹی ہے تو نیشنل کانفیننس ہمیشہ سکلٹ رہا ہے فارق عبداللہ صاحب سکلٹ رہے ہیں عمر عبداللہ صاحب تو فارق عبداللہ صاحب بھی جوائن کر رہے ہیں عمر عبداللہ صاحب بھی جوائن کر رہے ہیں اور محمق بہ جی بھی جوائن کر رہی ہیں اور تارگامی صاحب بھی اس میں آ رہے ہیں اور ابھی دیکھو اور بھی لیٹر آ رہے ہیں اس میں چھوٹا بڑا اونچ نیچ ہر کوئی ساتھ دے رہا ہے اس میں یہ کوئی نہیں ہے کہ بڑا آدمی کوئی آئے گا ہے چھوٹا آدمی آئے گا یہ بھارت جوڑو ہے ہمارے لیے سب پرابر ہے ہم بہت خوش ہو گئے کہ انہوں نے اظہار کیا کہ ہم بھی آ رہے ہیں ابھی کوویٹ نائنٹین نہیں ہوا ہے ابھی باقی دیکھو باقی پارٹیاں پارٹیوز میں جا رہے ہیں ہر کسی جگہ جا رہے ہیں تو ہمارے بھارت جوڑو یادرہ میں کیسے کوویٹ ہو جائے گا کوویٹ نائنٹین ہے کوویٹ نائنٹین کوئی نہیں ہے کچھ نہیں ہے ابھی WHO نے بھی بالا SOP نہیں ہے کوئی بھی نہیں ہے چینہ سے جہاز آ رہے ہیں ہر کسی ملک سے جہاز آ رہے ہیں ایسا کچھ نہیں ہے کہ آپ کو ہوگے کہ ابھی کوویٹ نائنٹین ہے کوئی کیس آیا کہ کوویٹ نائنٹین کا کوئی چھوہا کہ کوویٹ نائنٹین کا ایسا کچھ نہیں ہے اب دیکھیں سر پورا کنیا کماری سے کشمیر تک آپ دیکھیں کتنے لوگ جڑ گئے ہزاروں تعداد میں کروڑوں تعداد میں ابھی جب یہ سری نگر پہنچا ہے یہ لکھنپور سے آپ دیکھو کتنے لوگ جڑیں گے ابھی دیکھو ان کو تو پتہ ہی ہے یہ دھرنے ہیں کیسی گوپال صاحب آئے تھے رہا کل انہوں نے پورا جائزہ لیا ہمارے پریشنٹ سب لگے ہوئے ہیں ہم سب لگے ہوئے ہیں ان کے ساتھ انشاءاللہ یاترہ کامیاب ہو جائے گی ہم یاترہ کامیاب کر کے دکھائیں گے آپ کو ایسا کچھ نہیں ہے ہم لوگوں سے اپیل کرتے ہیں کہ آپ جڑ جاؤں یاترہ میں دیکھئے ان کا کام ہی ہے کوئی ارچن ڈالنا مگر یہ بھارت یہ ایک سہلاب ہے کانگریس ایک تحریک ہے کانگریس پارٹی نہیں ہے کانگریس ایک تحریک ہے کانگریس پارٹی رکے گی نہیں ان چھوٹے چھوٹے چیزوں سے لوگ ہمارے ساتھ جڑ رہے ہیں جوگ در جوگ لوگ آ رہے ہیں اب دیکھیں کتنے لوگ آ رہے ہیں ان چیزوں سے کوئی بادہ ڈالنے سے ان چیزوں سے یہ رکے گی نہیں پارٹی رکے گی نہیں بھارت جوڑو یاترہ رکے گی ہماری میسیج یہی ہے لوگوں سے کہ آپ جڑ جاؤ یہ موقع ہے ہمارے ینگ لیڈر آ رہے ہیں ینگ یوتھ آ رہے ہیں اب دیکھیں کتنے لوگ جڑیں گے میں جینٹ کے لوگوں سے اپیل کرتا ہوں سب جڑ جائے جو بیستاری کو پہنچے گی یہاں سب جڑ جائے چھوٹا بڑا جو بھی ہے پورا ساتھ دے کانگریس پارٹی کا اور آنے وانی سرکار ہماری ہوگی انشاءاللہ دیکھیں پہلی بات جو بھارت جوڑو یاترہ ہے اس کا مقصد یہ ہے کہ جو ملک میں افرات تفری پھیلی ہوئی ہے جو اس پورے ملک میں ایک ایسا تناو کا ماحول ہے اس تناو کو ختم کر کے جو بھی ملک کا کونہ کونہ ہے وہ ایک بات جڑ جائے جس طرح پہلے تھا اس میں نیشنل کانفرنس بھی پیچھے نہیں ہٹے گی نیشنل کانفرنس کے جو صدر ہے ڈاکٹر فاروق عبداللہ صاحب انہیں تو کلیرلی کہا ہے کہ وہ گازی آباد میں بھی جڑیں گے اس کے بعد پھر جمہو کشمیر میں بھی ہماری لیڈرشپ جڑے گی تو وہ اگر کوئی چیز بھی اس ملک کو جڑاتا ہے نیشنل کانفرنس اس میں ہمیشہ پیش در رہے لیکن میں امید تو یہی رکھوں گا کہ جس طرح گورنمنٹ آف انڈیا اور یہاں کی جو ایڈمنسٹریشن انہیں یہاں کے دعوے کیے ہیں کہ جو مو کشمیر کے جو حالات ہیں وہ ٹھیک ہیں اگر حالات ٹھیک ہیں تو مجھے نہیں لگتا کہ کوئی بھی رکاوٹ ہونی چاہیے اور جہاں تک کووڑ کا مسئلہ ہے مجھے لگتا ہے ابھی اس لیول پہ نہیں پہنچا ہے جہاں ہمیں سکیئر کریٹ کرنا چاہیے ہمیں اپنے جو ماسکس ہیں وہ لگانے چاہیے جو اپنی جو اس میں جو پروسیجرز ہیں وہ کرنے چاہیے باقی مجھے نہیں لگتا ہے ایسی کوئی رکاوٹ آنے چاہیے یہی سوال تو آپ کو ان کو کرنا چاہیے کہ آپ پہلے تو ان لوگوں نے یہ کہا کہ آپ ڈی لیمٹیشن ہوگی پھر بولا چاہیے electoral roll revise ہو جائیں گے اس کے بعد کہا کہ بس جو ہی وہ ہو جائیں گے election commission announce کرے گی مجھے یہ بتا ہے یہ دسمبر جنوری میں بھی election ہوا ہے پیچھلی بار ہمیشہ ایسا ہوا ہے کہ تھنڈ میں بھی election ہوئے ہیں تو مجھے لگتا ہے اب بہت وقت ہو گیا ہے جمع کشمیر کے لوگوں کو اب وہ حقوق دینے چاہیے جہاں وہ اپنی چنندہ سرکار چنے اور اپنا جو دیکھیں آج کے ڈیٹ پہ بھی کوئی سنوائی نہیں ہے لوگ جائیں تو جائیں کہاں دو تین advisor کے ساتھ آپ یہ جو ہمارا ریاست ہے نہیں چلا سکتے اسی لئے مجھے لگتا ہے جو home minister اور prime minister کی جو parliament میں جو commitment ہے اس commitment کو بہت جلدی کرنا چاہیے اور ساتھی ساتھ جو statehood کا جو ہمارا commitment ہے اس کو بھی پورا کریں unfortunate ہے جمع کشمیر ہمیشہ ادورہ رہے گا جب تک کشمیری پندیت جو ہمارے بھائی ہیں بہنے ہیں وہ ہمارے ساتھ جڑے نہیں لیکن ان کا جو sense of security ہے وہ پہلے یہاں کے لوگوں سے آئے گا جس طرح اگر آپ کو یاد ہوگا جب عمر صاحب کی سرکار تھی اور من مہان سنگ جی کا package تھا اس سے یہ ہوا کہ پہلی بار جو کشمیری پندیت ہے وہ یہاں رہے اور تب کبھی بھی کوئی ایسا incident نہیں ہوا ہم حکومت ہیند اور یہاں کی جو administration ہے ان سے request کریں گے کہ آپ کو اس میں ego battle نہیں ہونا چاہے اس میں جتنے بھی سیاسی political party تھے ان کو ساتھ چلا کے کشمیری پندیتوں کو ایک ایسا atmosphere create کرے جہاں وہ اپنے گھر میں آئے اور اچھے سے رہے وہ جو بڑی community ہے ان کے ساتھ assimilate ہو جائے اگر الگ الگ آپ ان کو ghettos میں رکھیں گے وہ اس کا یہ نہیں ہوگا وہ سب سے بڑی بات آج بھی ہمارے کشمیری پندیت protest کر رہے ہیں کیونکہ وہ ان کی وہ sense of security نہیں ہے وہ sense of security جو کشمیر کی جو یہاں کی administration ہے ان کا دائت تو وہ بنتا ہے کہ ان کو وہ sense of security دے ہم امید رکھتے ہیں کہ جتنی جلدی یہ وہ مسئلہ سمجھے اتنا بہتر ہو PAGD کا حصہ تو کبھی congress تھی نہیں PAGD ایک الگ اپنا ایک ماحول ہے جس میں ہم کوشش کر رہے ہیں کہ جو جمہو کشمیر کے حقوق ہے ان کو واپس آئے اب congress ایک اپنا لیکن جو یہ all over political parties ہیں ملک کی وہ ایک secular credentials پہ آگے چل رہے ہیں اسی کے ساتھ ہم ساتھ ہیں national conference تو بروسہ کرتی ہے secularship میں سیکلرک ماحول میں اسی کے ساتھ ہم پورے ملک کو چلا رہے ہیں